گورنر فیستوس کے سامنے پاولوس کی دوبارہ سنوائی پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ترتلوس اور دھارمک نیتاؤں نے پاولوس کے ورود اپنے ترک دیئے پرنطو پاولوس نے ان کے آروپوں کا پونڈ روپ سے کھنڈن کر دیا ترتلوس جو یہودیوں کا وکیل تھا وہ اپنے آروپوں کے سمرتھن میں کوئی پرمان پرستوت نہیں کر سکا اُدھارن کے لئے یہودی نیتاؤں نے پاولوس پر آسیا میں یہودیوں کے بیچ دنگا شروع کرنے کا آروپ لگایا تھا آسیا مطلب ایشیا پرانت جو پشتمی ترکی میں آتا ہے یعنی ویسٹن ٹرکی لیکن آسیا کے یہودی آروپ کی پشتی کرنے کے لئے وہاں اپستیت نہیں تھے فلکس کے سامنے اس بیچ پاولوس نے آوسر کا اپیوگ کرتے ہوئے سو سماچار سنایا جیسا ہم چودوی اور چوبیسوی آیت میں دیکھیں گے ساتھ میں پاولوس نے پھر ایک بار پنورتھان کے بات اٹھائی جس کے قارن پچھلی سنوائی میں یروشلم میں صدوکیوں اور فریشیوں کے بیچ ہنساتمک مطبید ہو گیا تھا کیونکہ فریشی تو پنورتھان پر اوشواس کرتے تھے لیکن صدوکی نہیں کرتے تھے بائیس فلکس نے جو اس پنٹھ کی باتیں ٹھیک ٹھیک جانتا تھا انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ جب پلٹھان کا سردار لوسیاس آئے گا تو تمہاری بات کا نرنے کروں گا فلکس چھ سال تک گورنر رہ چکا تھا اور وہ یہودیوں اور مسیحیوں کے بارے میں کافی کچھ جانتا تھا یعنی پنٹھ کے بارے میں پنٹھ کی باتوں کو ٹھیک ٹھیک جانتا تھا مسیحیوں کو پنٹھ کے لوگ آ جاتا تھا تو کیسے جانتا تھا وہی سب کچھ شاید اس لیے کیونکہ اس کی تیسری پتنی درسلہ یہودی نہیں تھی اور درسلہ اس کو اپنے لوگوں کے بیچ ہونے والی گتی ویڈیوں کے وشے میں بتاتی رہتی تھی تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ بتاتی ہوگی کہ بہت سے لوگ یہشو مسیح کا نسرن کرتے ہیں اور انہوں نے یہودی مت سے الگ ہو کر مسیحی وشوا ستاپت کر دیا چرچ کی ستاپنا کر دیا یہ سب وہ بتاتی رہتی تھی مسیحیوں کے شانتی پون جیون نے رومی آدھکاریوں کو پہلے ہی ثابت کر دیا تھا کہ مسیحی کبھی دنگا شروع نہیں کرتے تو یہ بات فیلکس کو معلوم تھی اس کے علاوہ اگر فیلکس کو یہودی وشواس اور مسیحت کے وشے میں کچھ بھی جانکاری نہ ہوتی تو وہ چھ سال تک یہودی اپرانت پر راج نہیں کر سکتا تھا مطلب اوشی اسے کچھ جانکاری پرابت ہوئی تھی راجنیاتی کارنوں کے وجہ سے اس نے اپنے سوتروں کے دوارہ یہ ساری جانکاری اپنے پاس رکھی تھی تو وہ بہت کچھ جانتا تھا یہودی وشواس اور مسیحت کی بارے میں فیلکس سمجھ گیا تھا کہ پاولوس نردوش ہے لیکن وہ یہودیوں کو اپرسن نے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے بات کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ جب سردار لوسیاس آئے گا کلوڈیس وہ یرشلم سے جس نے پہلے سنوائی کری تھی جب وہ آئے گا تو تمہارے بات کا فیصلہ کروں گا اب لوسیاس کلوڈیس کبھی آئے گا یا نہیں یہ مہتوپور نہیں تھا مکھے بات یہ تھی کہ فیلکس نے بہانہ بنا کر پاولوس کے کیس کو انسچت کال کے لئے ٹال دیا تیس اور سوبیدار کو آگیا دی فیلکس نے کہ پاولوس کو سکھ سے رکھ کر رکھوالی کرنا اور اس کے متروز میں سے کسی کو بھی اس کی سیوہ کرنے سے نہ روکنا اب کیونکہ فیلکس جانتا تھا کہ پاولوس نردوش تھا اس لئے اس نے پاولوس کو کچھ سوہدنترتا دی کہ اسے سکھ سے رکھا جائے اگر آپ یہ سندیش کے لئے آپ پلے سٹور میں جائیں اور اوپر گوگل کروم ٹائپ کریں پھر آپ گوگل کروم براؤزر پر کلک کریں اور اسے انسٹال کریں یہ اگدم فری ہے اسی طرح آپ موزیلا فائر فاکس ٹائپ کریں پھر آپ موزیلا فائر فاکس براؤزر پر کلک کریں اور اسے انسٹال کریں یہ بھی اگدم فری ہے اس کے بعد آپ گوگل کروم براؤزر کو کلک کر کے اسے کھولیں اور اس میں ہندی بائبل سٹڈی ڈاٹ کام ٹائپ کریں مطلب پورا ہندی بائبل سٹڈی ڈاٹ کام ایک ساتھ بینا کسی گیپ کے تب ہمارا ویب سائٹ گوگل خروم میں کھل جائے گا اور آپ کے ویڈیوز اچھے سے چلیں گے اسی طرح آپ موزیلا فائر فوکس براؤزر بھی کلک کر سکتے ہیں اور اس میں بھی بینا گیپ کے ہندی بائبل سٹڈی ڈاٹ کام ٹائپ کر سکتے ہیں اس میں بھی ہمارے ویڈیوز بلکل آرام سے چلیں گے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو بہتر سپیڈ کے لئے آپ ویڈیو کے نیچے بنے پلے بار پر سیٹنگز کا چند دبا کر دو سو چالیس پی ٹو فورٹی پی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کا بہت ہی کم ڈیٹا خرچ ہوگا ٹو فورٹی سیلیکٹ کرنے کے باد آپ ویڈیو کے باہر کہیں بھی کلک کر دیجئے پھر ویڈیو کو پیچھے لے جا کر شروع سے دیکھئے